نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام زید ابو اسامہ کنیت اور لقب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ بخدا زید سے زیادہ منصب امارت کا مستحق اور کوئی نہیں اور وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے اسی حوالے سے ان کو لقب حب رسول ان کو بھی اور ان کے صاحب زادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی لقب دیا گیا والد کا نام حارسہ والدہ کا نام سادہ بنت سالبہ اگر نصب نامہ دیکھیں زید بن حارسہ بن شرجیل بن قاب ابن العزہ ابن امرال قیس بن عامر بن نومان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانہ بن بقر بن عوف بن عذرہ بن دید اللہ بن رفیدہ بن سور بن قلب بن وبرہ بن سالبہ بن خلوان بن عمران بن خلاف بن قضوع ان کا نصب نامہ اگر دیکھا جائے تو ان کا تعلق بنی قضاعہ کے ساتھ تھا یہ یمن کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے بنی قضاعہ کا اور بہت معزز قبیلہ ہے جس کے ساتھ حضرت زید کا تعلق والدہ کا تعلق بنی مان سے تھا اور یہ بنی مان جو ہے یہ قبیلہ تیہ کی ایک بہت بڑی ریناؤنڈ شاخ مشہور ہے تاریخ کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی بہت چھوٹی عمر کے تھے تقریباً سات سال کی عمر تھی اور بس اس صغیر زنی میں والدہ جو ہیں ان کو لے کر اپنے میکے کی طرف ملاقات اور قیام کیلی گئی ابھی جا کے بنی مان میں قیام کیا ہی تھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنو قائن کے لوگ جو بہت اس زمانے میں ایک طاقتور سیکھ بستی اور قبیلے کے لوگ تھے یہ اپنی غارت گری کرتے ہوئے قبیلہ مان کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے بنو مان کے اوپر بھی حملہ کیا اور بہت زیادہ لوٹ مار کا سلسلہ گرم کیا بچے اور عورتیں لونڈی غلام بنا کر لے جائے گئے اور اسی لوٹ مار میں حضرت زید بن حارسہ غلام بنا کر لے جائے گئے اقاز کی منڈی مکہ کے قریب ایک غلاموں کو بیچنے کی منڈی اقاز کی منڈی تھی اس میں آٹھ سال کی عمر میں حضرت زید بن حارسہ کو اقاز کی منڈی میں پیچا گیا یاد رکھئے گا یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ میرے رب کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت ضرور کار فرما ہوتی ہے جب اس کی صفت ہے کہ وہ الحاکیم ہے بڑی سے بڑی تکلیف ماں سے الگ کیا جانا لوٹا مارا جانا لونڈی غلام بنایا جانا غلاموں کی منڈی میں بیچا جانا اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے غلامی غلامی کا توق غریب الوطنی والدین سے دوری وطن سے دوری اور پھر غلامی کی آزمائشیں اور جانوروں کی طرح انسانوں کی منڈی میں بیچے جانا اس سے بڑی کوئی تکلیف ہو نہیں سکتی لیکن قسمت کھلنے والی تھی نصیبہ بننے والا تھا دنیا راقبت سمرنے والی تھی کہاں کون خرید نے آ گیا اللہ جب تکلیف دیتا ہے تو تکلیف دینے سے پہلے تکلیف کو دور کرنے کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دیتا ہے وہ رب بڑا رحمان ہے اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ دیتا ماں چھوڑ دیتی ہے باپ چھوڑ جاتا ہے سب چھوڑ جاتے ہیں لیکن رب نہیں چھوڑتا اور رب حکیم ہے یہ صفت یاد رکھئے گا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت پہچان راسک ہو جائے کہ میرا رب حکمت والا ہے تو بڑی سے بڑی ازمائش بڑی سے بڑی تکلیف بڑے سے بڑے فتنے میں بھی انسان سابر رہتا ہے انسان رضی برزا رہتا ہے اور اللہ کا فرما برطار رہتا ہے اللہم جعل فی قلبی نور اللہ نور عطاعت عطا فرما دے اور اپنی پہچان کی برحان عطا فرما دے غلاموں کی منڈی میں بیچے گئے اور خریدنے کیلئے کون آتے ہیں حکیم بن حضام بن خویلد یہ بہت بڑے قبیلے کے ایک سردار ہیں اور یہ ہے کون یہ حضام بن خویلد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں ان کے بیٹے ہیں تو یا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے جو سردار ہیں انہوں نے اقاز کی منڈی سے حضرت زید بن حارس بہت سے علام اور خریدے انہوں نے حضرت زید بن حارس بھی دے جب مکہ تشریف لاتے ہیں اپنی نیک دل پھپی سے ملاقات ہوتی ہے پھپی استقبال کرتی ہے تو بہت خوش ہو کر بھتیجے نے کہا کہ پھپی میں بہت سے غلام خرید کے لائیا ہوں ان میں سے آپ چن لیجئے آپ نے کون سا غلام اپنے لئے منتخب کرنا ہے دیکھتے ہوئے چہرے سے ہی شریف و نفس بھی لگتے تھے اور بڑے ذہین اور بڑے سمجھدار اور زیرک بھی لگتے تھے حضرت قدیچہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ جو خود بزاتے خود بڑی معاملہ فہم اور بڑی شناس تھی انسانی طبیعت کی اور مزاج کی اور زیرک اور معاملہ فہم تھی انہوں نے حضرت زید بن حارسہ کو منتخب فرمایا کچھ تیر حضرت قدیچہ تلقبرا کی خدمت میں رہے اور نکاح کے موقع پر جب حضرت قدیچہ تلقبرا نے ارادہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی توفہ دینے کا تو وہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی چیزوں میں سے زید بن حارس سے بہتر کوئی چیز توفتہ نظر نہیں آئی قسمت بدل گئی دن بدل گئے اللہ سبحانہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے اور اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے اپنے کام کا بنانا ہوتا ہے جس کو چننا ہوتا ہے کہاں زمانے کے اونچ نیچ میں سے اٹھا کے اپنے کام کا بنا دیتا ہے اس کی تقدیر سوار دیتا ہے اللہ ہمارے دل بدل دے اللہ ہمارے حالات بدل دے اللہ ہمارے لئے اسلام ایمان اور خدمت اسلام کو مقدر فرما دے حضرت زید بن حارسہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے پیش فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور پھر حضرت زید بن حارسہ یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین کے ساتھ اپنے شب و روز گزارنے لگے ادھر اگر ہم دیکھیں تو والدین کی رودات کچھ ایسی تھی کہ ماں کی آنکھ کے تارے تھے اور باپ کے دل کا سرور تھے عربی کی شاعری موجود ہے کہ کیسے باپ اور ماں جو ہیں وہ پیچھے رو رو کے دعائیں کرتی تھیں اور شیر و شاعری کی رودات ہیں خدا کی قسم میں جانتا ہوں اگرچہ پوچھتا بھی ہوں کیا تجھے نرم زمین نگل گئی یا تجھے پہاڑ کھا گیا کاش میں جانتا کہ آیا تیرا آنا ممکن ہے کیا تیرا واپس آنا میرے لئے دنیا میں کافی ہے آفات اپنے تلو ہونے کے وقت اس کو یاد دلاتی ہیں اور جب غروب ہوتی ہیں تو پھر اس کی یاد کو تازہ کرتی ہیں بادے بہاری کی لپٹ اس کی یاد کو براختہ کر دیتی آہ مجھے وہ کس قدر شدید رن جو علم میں مبتلا کر گیا میں اونٹ کی طرح چل کر تمام دنیا چھان ماروں گا میں آوارہ گردی سے اپنی زندگی بھر کے نہیں تھکوں گا یہاں تک کہ اونٹ تھک جائے یا مجھ پر موت آ جائے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ باپ کی شدت غم ماہر آتے جاتے رہگیر سے بیٹے کے بارے میں خبر پوچھتی تھی کیا میرے زید کو تمہیں کسی نے دیکھا ماہیں ایسی ہوتی ہیں باپ ایسی ہوتے ہیں ہوا کیا کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ آرام سے سکون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شب و روز امن سے محبتوں کے گہوارے میں گزار رہے ہیں درما باپ پریشان ہے بنو کلب کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے جب مکہ آئے تو انہوں نے حضرت زید بن حارسہ کو پہچانا اور حضرت زید بن حارسہ سے ملاقات کرنے ان کی کنفرمیشن کرنے ان کے نام ان کے باپ کے نام ان کے قبیلے کی کنفرمیشن کرنے کے بعد جب واپس والد کے پاس گئے تو والد کو روداد بتائی کہ تمہارا بیٹا حیات ہے باپ بھی خوش ماں بھی خوش تھوڑی ہی دیر میں سامان تیار کیا گیا فدر کا فدیہ کا مال لیا گیا والد نے حارسہ نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ کعب کو اپنے ساتھ لیا اور چچا اور والد دونوں مکہ کی طرف ام القرآن کی بستی کی طرف اپنی تیز رفتار سواری کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے قریش مکہ کی دھاگ تھی سردالانِ قریش کا روب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اے ابنِ عبداللہ اے ابنِ عبدالمطلب اے اپنی قوم کے رئیس زادے تم اہلِ حرم اور اس کے مجاور ہو مسئیبت زدوں کی دستگیری کرتے ہو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہو تمہارے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ ہمارے لڑکے کو ازاد کر دو فدیہ لے لو جس قدر چاہو ہم بیش قرار معافظہ دینے کو تیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کے بارے میں کہہ رہے ہو انہوں نے کہا حاضر زید بن حارس کا نام لیا کہ زید بن حارس کا نام لے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم فدیہ دے کر اس کی رہائی کا مطالبہ اور درخواست کر رہے ہو اس کے بجائے میں تم سے ایک بہتر ایک بہتر تمہیں معاملہ کہہ دیتا ہوں کہ زید کو بلا لیتے ہیں جیسے وہ کہے گا ویسے کر لینا حضر زید بن حارس کا کو بلایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضر زید بن حارس کا تشریف لائے آپ نے کنفرمیشن کیلئے پوچھا کہ یہ کون ہے ایک کی طرف دیکھ کر انہوں نے فرمایا یہ حارسہ ہے میرے والد اور دوسری کی طرف دیکھ کے کہا یہ کعب ہے میرے چچا کنفرمیشن ہوگی باپ اور چچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فدیہ دے کر تمہاری رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں تم چن لو تم نے کیا کرنا ہے دل بدل چکا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ پلند ترین اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں ایک غلامی میں رہنے والا ایک بچہ اس کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے وطن میں واپس لے جانے کے لیے ماں کے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے مال لے کر رہائی دلانے کے لیے باپ اور چچال آئے ہیں مالک چھوڑ دینے کو تیار ہے لیکن قیدی تو قیدی غلام تو غلام نہیں تھا وہ تو شہنشاہ قونین کا غلام تھا آپ کے اخلاق کا مرتبہ آپ کے اخلاق کا درجہ حضرت حارسہ حضرت زید بن حارسہ نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے پر تمہارے ساتھ جانے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دوں گا باپ تھنگ رہ گیا تو ازادی کو تو وطن باپسی کو تو ماں کے پاس پلٹنے کو ان تمام چیزوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دے رہا ہے انہوں نے کہا ہاں یہ آپ کے اخلاق تھے یہ آپ کے معاملات تھے یہ آپ کے حسن سلوک کی گوائخی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی زید بن حرصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ان سے بہت محبت تھی اب جب یہ جملہ اور یہ ترجیح کا پیمانہ دیکھا تو وہ جو ایک چنگاری تھی وہ اور بھڑک اٹھی آپ نے اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی زید بن حرصہ کا ہاتھ پکڑا آپ کو حرم کے مطاف میں لے گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے اعلان فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے اور اس کے بعد حضرت زید کو کچھ تیر کے لیے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا گیا اور عربوں کے اندر یہ طریقہ بھی تھی متبنہ بیٹا بنا لیا جاتا اور آپ نے اسی دستور کے مطابق یہ بھی فرمایا ہے کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے اکثریت کی رائے ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے رونما ہو چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹا بنایا باپ اور چچا پلٹے تو صحیح لیکن باپ اور چچا اس سکون کے ساتھ پلٹے کہ ایک شفیق اور ایک معزز باپ کی نگرانی میں ہمارا بیٹا پلنے والا ان کے بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ان کی غم کی قفیت بھی کچھ کم ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو بچوں میں اور ان غلاموں میں سب سے پہلے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارس ہی تھے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید بن حارسہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اب تمہارے مو بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں ان کو اپنے نام کے بجائے ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو اتی اللہ کا زبردست معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم سے حضرت زید بن محمد کا نام زید بن حارسہ باپس منتقل کر دیا گیا یہ وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اگر ہم دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ حضرت حمزہ رضی اللہ خطالہ ان کے ساتھ کروایا تھا اور یہ وہ تھے جو دونوں ایک دوسرے کو اپنا وسی بناتے اور قرار دیتے تھے مدینہ میں جب آپ حجرت کر کے تشریف لے گئے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عسید بن خزیر رضی اللہ خطالہ ان سے ان کی مواقعات کروای گئی تھی اور دونوں کو دینی بھائی بنایا گیا تھا مدینہ کی بستی میں اللہ کے حکم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیز سے پہلے نکاح حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ کروایا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس نکاح کے ساتھ ایک تو اپنے مو بولے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ کے ساتھ نکاح کرانے کی رسم جو ہے اس کو رائج کرنا اسلامی معاشرے میں اور پھر پھوپی ذات بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کی جو رسم جس کے خلاف رسم مکہ کے اندر موجود تھی اس رسم کی بھی نفی کرنا اس نکاح سے مقصود تھا بہرحال نکاح پہلے حضرت زید بن حارسہ کے ساتھ کروایا گیا بے اذن اللہ ہوا اور بے اذن اللہ ٹوٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد ہی اس رسم کو توڑنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلامی شریعت میں جو احکامات اور طریقے رائج کرنا چاہتے تھے وہ خیات تیبہ میں وہ واقعات اور وہ رودادے اسی حالت میں رونما کر دی جاتی تھی تاکہ شریعت کے احکامات رائج کیے جا سکے ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور آپ کی مرضی کے ساتھ حضرت امی ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کروایا گیا حضرت امی ایمن وہ ہیں جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی جنتی خاتون کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے حارس رضی اللہ عنہ حب رسول ان کے نکاح سے پیدا ہونے والا بچہ حضرت اسامہ بن زید اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے مو بولے بیٹے کے بیٹے ہیں اور ان کو بھی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیا گیا ہے حضرت زید بن حارس کی دو اولادیں بچیں ان میں سے ایک حیات جو رہے وہ حضرت اسامہ بن زید ان کے زندگی کے حالات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے حضرت زید بہت ماہر تیر انداز تھے اور بہت جنگجو تھے بہت قوت والے تھے اور بہت بہاتر تھے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے جنگی مارکیں ہیں سب میں شامل تھے سوائے ایک جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ان کو مدینہ میں جانشینی کے منصب پر فائز کر کے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے مارکوں کے اندر ان کو روانہ کیا گیا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس جنگی مارکے میں حضرت زید بن حارس کو روانہ کیا جاتا تھا اس مارکے میں لشکر کی سپہ سالاری غمیشہ حضرت زید بن حارس ہی کو سوپی جاتی تھی یعنی کبھی کوئی ایسا مارکہ نہیں ہوا کہ حضرت زید جو ہیں وہ جنگی مارکے میں شامل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی مارکوں میں سریعہ میں شامل ہوئے اس میں ہمیشہ سپہ سالار جو ہے وہ ہمیشہ حضرت زید ہی کو بنایا جاتا تھا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا تو تم سب میں سے امانت کے لائق سب سے زیادہ زید ہے تو لہٰذا ہمیں پتا چلتا ہے بہت سی جنگوں کا اور بہت سی مہموں کا تذکرہ بھی ہے لیکن وہ مہم جس میں ان کو شہادت کے مرطبے پر فائز ہوئے جنگ موتا جنگ موتا نوہ ہجری میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے بہت سے سفیر اور بہت سے ایلچی جو ہیں وہ بھیجے تو ایک سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حارس بن عمیر ان کو شہید کر دیا گیا اور ایلچی کو شہید کرنا گویا قوم کے خلاف فلانے جنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف فوری طور پر وہ رومی جنہوں نے ایلچی کو شہید کیا تھا رومیوں کے جو ایلائز تھے ان کے خلاف ایک تین ہزار کا ایک لشکر جو ہے وہ تیار کیا اور ان کا سپہ سالار حضرت زید بن حارسہ کو مقرر کیا گیا آپ نے حضرت زید بن حارسہ کو سپہ سالار عظم مقرر کرنے کے ساتھ جو پورا ڈسینڈنگ آرڈر آف کمانڈ ہے وہ بھی اسی وقت اناؤنس کر دیا تھا آپ نے فرمایا کہ اگر زید بن حارسہ شہید کر دیے گئے تو پھر حضرت جعفر بن ابو طالب ان کو سپہ سالار بنایا جائے گا اور اگر وہ بھی شہید کر دیا گیا تو عبداللہ بن رواحہ کو تم اپنا سپہ سالار مان لینا بہرحال ایسا ہی ہوا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی تھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت جعفر زید بن حارس جو ہیں حارسہ جو ہیں یہ شہید ہوئے پھر حضرت جعفر بن ابو طالب شہید ہوئے پھر حضرت عبداللہ جو ہیں وہ سپہ سالار ہوئے اور وہ مسلمانوں کو جنگ موتہ میں ایک لاکھ رومی لشکر کے خلاف وان اس ٹو تھرٹی تھری سے بھی زیادہ اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے تین ہزار تھے اور کافروں کے رومیوں کے عیسائیوں کے ایک لاکھ کا لشکر تھا اور ایک لاکھ کی کمک آنے کا بھی امکان تھا تو اتنی بڑی فتح جو ہے وہ خالد بن بلید کے ہاتھ سے مسلمانوں کو ملی اور یہ ان کا پہلا جنگی مار کا بھرزیت سے پہ سالار تھا بہرحال حضرت زید بن حرسہ شہید ہوئے اور ہمیں روایات میں پتا چلتا ہے کہ جب حضرت زید بن حرسہ شہید ہوئے تو اہل خانہ کو خبر دینے کیلئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے گئے خبر دینے کیلئے بھی اور تحضیت کیلئے بھی تو حضرت زید بن حرسہ کی چھوٹی بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ کے زارو قطار رونے لگی محبت اہل خانہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اپنایت کا احساس اور آویان فرماتے ہیں کہ جب حضرت زید بن حرسہ کی بچی آپ کے ساتھ لپٹ کے رو رہی تھی اور وہ زارو قطار رو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زارو قطار رو رہتے آپ کی داڑی مبارک تر تھی اور صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا ایک حبیب کے اپنے حبیب کی خاطر آنسو ہے یہ ایک حبیب کے اپنے حبیب کی خاطر آنسو ہیں کون سے حبیب ہیں پہلے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت جو ان کی ذاتی جو اخلاق ہیں اس میں وفا شعاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ وفا کا اور بہت زیادہ عدب اور احترام کا معاملہ کرتے تھے اور آپ کی تعظیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موتا تھا اس کی فوراً اطاعت فرماتے تھے بہت زیادہ بہادر بہت زیادہ جری بہت زیادہ خمت والے بہت زیادہ قوت والے قدر میں پتا چلتا ہے کہ قدر ذرا چھوٹا تھا ناک پستا اور رنگ گہرہ گندمی تھا چون یا پچپن سال کی عمر میں شہادت پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شہادت پائی اور پھر ان کے وفاد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک لشکر جو اپنی وفاد سے پہلے تیار کروایا اس کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رسی اللہ خوز دالہ ان کو سوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مولت نہیں دی حیات طیبہ میں یہ لشکر اسامہ بن زید کی قیادت میں روانہ نہیں کیا گیا تھا البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی دور میں یہ لشکر جو ہے وہ روانہ کیا گیا تھا یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں تذکرہ کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے نام میں سے کسی کا نام جو ہے وہ قرآن میں نہیں آیا صرف اگر ہم دیکھیں تو ان کا تذکرہ سورہ الاحذاب میں فلم ما قضا یہ وہ واحد صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا نام اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں لے کر ان کا تذکرہ فرمائے اللہ ہمیں ان صحابہ کی زندگیوں کے حالات کو سننے سمجھنے انہی صحابہ کی طرح وفا شعاری کرنے ایسی خوبصورت اطاعت کرنے عدب اور احترام کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محافظت کرنے کے لیے اپنا دن من دن پیش کرنے کی توفیق کتاب فنمائے اللہ مرزقنا شہادتاں فی سبیلک ربنا لاتوزے قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملدن کر رحمہ انکا انتا الوحب آمین سم آمین